بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ نے پہلے مٹن بیف اور چکن کی قرائی تو بہت کھائی ہوگی لیکن آج میں آپ کے لئے آلو کی قرائی کی ریسپ لے گئی ہوں سپیشلی ویجیٹیبل لیورس کے لئے بہت اچھی ریسپ لی ہے تو اس میں مسالے سب سے پہلے ہم دیکھ رہتے ہیں اس کے قرائی مسالے اس میں ہمارے پاس تین کری پتے ہیں دارچینی کی شٹکس ہیں سات بری علاچی ہیں ایک ٹیبل سپون کالی مرچی ہیں اور ڈیر ٹیبل سپون مرپس آنف ہے اس کے ساتھ سال لال سوکھیوی ثابت مرچی ہیں ہمارے پاس تقریباً دس صدد آئیے ان کو ہم نے روست کرنا ہے پھر چولے پہی اب طویب پہ بھی کر رہے ہیں آپ فرائنگ پین میں کرلیں اس کو ایک ٹی سپون اس میں اجوائیں ڈال دیں ساتھ اس میں ہم نے سوکا دنیا دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون سابو زیرا ہم نے روست کیا ہے وہ ہم نے الگ روست کیا لیکن اس کے ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے سوڑی اس کے لئے تو وہ ہم نے الگ اس لئے روست کیا کیونکہ اس میں وہ جب ثابت ہونا چاہی ہے اور اس کے دانے دانے ہونے چاہیے بلکل اس کو پیسنا نہیں پھر یہ اب ہم نے ون ٹی سپون ٹارٹری ایڈ کیا اس میں اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے یہ حسب لائکہ کام زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ون ٹیبل سپون ہم اس میں پیپٹی کا پاورڈر ایڈ کریں گے پیپٹی کا پاورڈر صرف کلر کے لئے ہوتا ہے اس کا ٹیشٹ نہیں ہوتا ہے نہ یہ اس کا سپائسیس میں ہوتا ہے یہ صرف کلر دینے کے لئے اس کو ہم ڈالتے ہیں پیپٹی کا پاورڈر اب اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون گرم مسال ایڈ کیا تو اس کا ہم روز کر لیں گے اور یہ ہمارا مسالہ بالکل تیار ہے اس کو آپ ٹیٹ جار میں بند کر کے دو تین مہینے تک یوز کر سکتے ہیں اب ہم اپنے آلووں کے پروسس کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہم نے سب سے پہلے آدھا کپ ککنگو ہی ڈالنے ہیں قرائی میں میں لائٹ آن کر دیتا ہوں اس کی تاکہ آپ کو قرائی صحیح نہ درائے اور اس کے لئے آلو جو ہم نے لینے ہیں نئے آلو لینے ہیں تقریبا ایک کلو اس کو ہم نے جو چپس والی شیپ اور تیرسم کارٹ لینے لیکن تھوڑا سی اس کو موٹا رکھنے ہم نے آلووں کو بالکل بڑی جو فنگر چپس جو ہوتی ہے اس کی طرح نہیں لیکن تھوڑا سی اس کی سائزنگ تھوڑی سی جنگ سائل لیں گے دیکھیں جی آلو ہم اس میں ڈالتے ہیں دیکھیں یہ نئے آلو ہیں اس کا چلکا ا сильно نہیں ہوتا آرتے جو ڈیڈڈڈڈڈڈڈڈ اس کا چلکا اٹھا اس کے ساتھ ہی رکھتے ہیں یہ ہم نے اس میں ڈال دے ہیں قرائی میں اس کو آر سے دیس منٹ ہم فرائی کریں گے ایک آلو کے آپ نے تقریباً پانسو چھے پیسز کرنے سے زیادہ نہیں کرنے اب ہم تماتروں کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے ہم میں یہ تماتروں کا پیسٹ ایڈ کیا تقریباً تین تماتر سے ان کا چھلکہ اتار کے ان کو ہم نے گرینڈر میں گرینڈ کر لیا تھا اور ان کو ہشٹرکس میں ڈال دی گیا ہم نے اس کے پیسٹ کو اب تقریباً ہم اس کو دو سے تین منٹ فرائے کریں گے ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون جنجر پاورڈر ایڈ کرنا ہے جو ادھرک کا پاورڈر ہوتا ہے اس میں ہم گرلک نہیں ایڈ کریں گے صرف جنجر پاورڈر ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون اور اس کو مزید ایک منٹ تک فرائے کریں گے پہلے ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو ہم پکائیں گے بھی لیکن یہ پان سے چھے مرچیں ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے بلکل چھوٹی چھوٹی کاٹ کے اب ہم اس میں جو اپنے کرائی میں سالہ بنیا تھا وہ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کیونکہ آپ سپائسز اپنے حساب سے رکھیں گے گریہ آپ نے بچوں کے لئے بنانے در سپائسز آپ تھوڑے کم رکھیں گے جس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے پہلے ہم اس کو فرائے کر رہا تھا اب ہم اس کو پکائیں گے اس لئے ہم نے اس میں پانی بھی آئر کر دیا لیکن جس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ ساتھ پہ لگ جائے اچھی طرح آپ لوگوں نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کرنے میں بکس مطایب کے ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اور آپ نیکس ریسپی کونسی دیکھنے چاہتے ہیں کونسی سیکھنے چاہتے ہیں پلیس آپ مطایب کریں تو اب یہ دن ہو چکے ہیں تقریبا دیکھیں حالو بھی ہمارے بالکل سوفٹ ہیں اور بہت کوئی گھل بھی نہیں گئے اور بہت ٹائٹ بھی نہیں ہیں نورمل سے ہیں اتنی نورمل ہیں کہ کھانے کا بھی آپ کو بہت مزا لے گا اس کو وہ اپنے سابسس پر دھنیاں یا مرچیں وغیرہ اگر آپ اس پر رکھنا جائیں تو آپ رکھ سکتے ہیں تو کمنٹ بکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ اگلی ریسپی کونسی دیکھنا جاتے ہیں اور آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ریسپیس پہلے بھی اس چینل پر موجود ہیں اور کوشش کر کے اور ریسپیس بھی عملاتے ہیں آپ کے لئے تاکہ آپ کو نئی سا نئی چیز دھا کے دکھائی جائے اور آپ کو سکھائی بھی جائے تو آپ لوگ پلیز جلدے جلدے چینل کو سبسکرائب کریں تو اب ہم اس میں تقریباً ایک ٹیول سمون لیمن جوز کی ہوتا ہے وہ ڈالیں گے ایک لیمون کا جو ریس ہوگا وہ اس میں ہم دال دیں گے کھٹاس کے لئے اب ہم اس کو سرک کرتے ہیں دیکھیں دیئے ہمارے علو بلکل تیار ہیں امید ہے آپ کے ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کرنے کا مانگ بوک سنتا ہے آپ اگلی ریسپی کھون سے دیکھنے جاتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت بھی